ایک لڑکا دوڑتا ہوا شیوانہ کے پاس آیا اور آ کر روتے ہوئے کہنے لگا کہ میری بہن کو بچا لیجئے میری ماں نے اس کی گردن پر چھوڑی رکھی ہے اور اسے قربان کرنے کا ارادہ رہتی ہے شیوانہ اکرانی مفقر تھا جس نے بعد میں اسلام قبول کر لیا شیوانہ نے اس لڑکے سے پوچھا کہ تمہاری ماں ایسا کیوں کرنا چاہتی ہے تو اس نے بتایا کہ اس نے محبت کے کہنے پر عظیم بدھ کی خوشنودی کے لیے ایسا کرنے کا ارادہ کیا ہے شیوانہ اس بچے کے ساتھ دوڑتا ہوا محبت پہنچا سامنے محبت میں منظر یہ تھا کہ لوگوں کا ایک حجوم تھا اس عورت نے ہاتھ میں چھوڑی پکڑی ہوئی ہے اور سامنے بچی کو رسیوں سے باندھ کر لٹائے ہوا ہے وہ محبت کا جو کہن تھا وہ عظیم بدھ کے پہلوں میں ایک بڑے پتھر پر براجمان تھا اور سارا منظر دیکھ رہا تھا سامنے وہ عورت ہاتھ میں چھوڑی لیے اپنی بیٹی پر کچھ پڑ رہی تھی ان قریب اسے زبا کرنے والی تھی کہ شیوانہ نے اس عورت سے سوال کیا کہ تم اپنی پھول جیسی بیٹی کو قربان کیوں کرنا چاہتی ہو تو اس پر عورت نے جواب دیا کہ مجھے محبت کے کہنے بتایا ہے کہ اگر عظیم بدھ کی خوشندی چاہتی ہو تو اپنی عزیز ترین ہستی کو قربان کر دو تاکہ عظیم بدھ تم پر راضی ہو جائے اور تمہاری زندگی میں بہت سی خوشیاں اور ہریالی آ جائے گی لیکن اس پر شیوانہ نے کہا کہ پھر تمہاری عزیز ترین ہستی یہ بیٹی تو نہیں ہے تمہاری عزیز ترین ہستی تو وہ کہن ہے جس کے کہنے پر تم اپنی پھول جیسی بیٹی کو قربان کرنے پر راضی ہو گئی ہو دیکھو جو عظیم بدھ ہے وہ بہت دانہ اور مدبر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم غلطی سے اپنی بیٹی کو قربان کر دو جبکہ تمہاری عزیز ترین ہستی تو وہ کہن ہے تمہیں چاہیے کہ کہن کو قربان کرو تاکہ تمہارا بدھ تم پر راضی ہو جائے اس کے ذہن میں شیوانہ کی بات کھٹکنے لگی اس نے اپنی بیٹی کی رسلیاں کھولی چھولی لے کے جب کہن کی طرف پڑھی تو وہ اس سے پہلے ہی وہاں سے بھاگ چکا تھا علاقے والے بتاتے ہیں کہ اس کے بعد وہ کہن اس علاقے میں کبھی نظر نہیں آیا یاد رکھیں کہ آگہی بہت بڑی فضیلت ہے شعور علم بہت بڑی روشنی ہے اور سب سے بڑا اندھیرہ سب سے بڑی گمراہی جہالت ہے ہماری زندگیوں میں بھی روشنی آ جائیں گی جس روز ہم نے اپنی زندگیوں میں کہنوں کو پہچان شروع کر دیا اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ سانیہ حاصل اور تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے سلام پہنچے